بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear student of 5th class Assalamualaikum Hope you all are safe at home جس طرح students ہم نے study کیا تھا کہ جرمز مایکرو آرگنزم جن سے ہیں وہ ہماری فوڈ کے ذریعے سے ہماری باڈی میں جلے جاتے ہیں اور بہت ساری ڈیزیزز کاز ہوتے ہیں جیسے communicable ڈیزیزز وغیرہ جرمز نید سرٹن گرڈیشن تو بریڈ دی کن نوٹ بریڈ ان فوڈ جرمز کو بریڈ کرنے کے لیے بڑھنے کے لیے ایک خاص کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم کسی بھی فوڈ کو ڈرائی کر لیں یا فریز کر لیں تو اس صورت میں جرمز جن سے ہیں وہ اس کے اندر گرو نہیں کر سکتے ہیں جرمز نہیں ہو سکتے ہیں یا پھر ہم فوڈ کے ساتھ پروسس کرتے ہیں جس سے جرمز جن سے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں اور فوڈ جن سے ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے سیو ہو جاتی ہے کچھ فوڈ جن سے ہیں ان کے اندر جب کیمیکل ایڈ کیا جاتا ہے تو مکمل طور پر جرمز ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ جرمز بریڈ کرتے ہیں لیکن کچھ کیمیکل جیسے کہ پریزرویٹس کیمیکل ہوتے ہیں ان کو اگر ایڈ کیا جائے تو فوڈ جن سے ہے لانگ ٹرم کے لیے سیو ہو جاتی ہے تو آج ہم سٹڈی کریں گے وہی کچھ میتھرڈ جن کے ذریعے سے فوڈ کو سیو کیا جا سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے پاسچوریزیشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاسچوریزیشن ہوتا کہ ہے پاسچوریزیشن is a process by heating food especially liquids ٹھیک ہے the process required rapidly heating liquid to a specific temperature for a specific time ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایسا process ہوتا ہے جس میں specific temperature کی ضرورت ہوتی ہے specific time کے لیے اور followed by the rapid cooling and then sealing پھر اس کو اگدام سے تھنڈا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سیل کر دیا جاتا ہے اب جس طرح سے پاسچوریزیشن ہم کہتے ہیں تو لویس پاسچر سائنٹسٹ جن سے تھا سب سے پہلے اس نے اس method کو introduce کیا تھا اور اس طریقے سے food کو save کیا تھا there are the two types of the heating process for milk which are the pasteurization method یعنی pasteurization method میں جو کی use ہو رہے ہیں وہ یہ ہے UHT ٹھیک ہے بچھو ایک ہو گئے UHT اور دوسرا ہے HTST اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جنسے ہیں کیا temperature ہے UHT ST ٹھیک ہے high temperature short time یعنی high temperature اور short time اس میں milk جنسی ہے اس کو پاسچوریز hot water اور یہ سارے 60 centi degree پر ٹھیک ہے بیٹا کتنا temperature ہوگا 60 centi degree to 15 seconds کے لیے then cool and seal پھر اس کو جنسے cool کیا جاتا ہے اور فوراں seal کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کون سے method میں HTST میں ٹھیک ہے اس کے اندر کتنا degree ہوا 60 centi degree high temperature short time HTST UHT ٹھیک ہے ultra heat temperature the temperature maintain of 138 centi degree اور Fahrenheit 280 degree for minimum 2 seconds یعنی 2 seconds کے لیے اس کا ultra high temperature ہوتا ہے یعنی 138 centi degree ہے اور up to 80 degree Fahrenheit پر اور 2 seconds کے لیے اس کو ایک دی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں what is sterilization جس طرح ہم کہتے ہیں food کو sterilize کیا جاتا ہے جا رسیم سے پاک کرنے کے لیے اس کو process کیا جاتا ہے sterilization اب sterilization refer to سب سے پہلے اگر دیکھیں the process of the eliminating all form of bacteria including fungi spores وائرس بیکٹیریا ٹھیک ہے and from any products it is not eliminated to only liquid اس میں ہم نے جیسے pasteurization میں بتایا تھا liquid form میں جو چیز ہوتی ہے اس کو save کرنے کے لیے پھر یہاں پھر یہاں سیرلیزیشن سیرلیزیشن نہیں کر رہا ہے بلکہ solid جو surface ہوتی ہے اس کو بھی fluid میں یا medication وغیرہ جنسی دوائیاں ہوتی ہیں ان سب کو بھی جو sterilization method کے ذریعے سے long term کے لیے save کیا جاتا ہے اور اس process کو جنسی ہے کس نے بتایا تھا introduce کروایا تھا Nicholas Appert نے سائنٹس کا نیم ہے Nicholas Appert اور اس process کے ذریعے سکھ اپنے دیکھا ہوگا 10 کے اندر یا can کے اندر جنسی ہیں چیزیں جنسی ہیں وہ اس کے اندر جنسی جنسی وہ breed نہیں کرتے ہیں تو کچھ process ہیں جن کے ذریعے سے جیسے ہم اکثر آئس کریم وغیرہ لیتے ہیں تو پاسچوریزیشن method کے ذریعے سے ان کو save کیا جاتا ہے تو sterilization کے ذریعے سے بہت سری food item جنسی ہیں specially جو solid farm میں بھی ہوتے ہیں ان کو save کیا جاتا ہے اور long term کے لیے food کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ نے revise کرنا ہے کہ کون سے method کے ذریعے سے food جن سے ہیں وہ preserve ہوسکتے ہیں تھنک یو بیٹا اللہ حافظ